ایک سال بات خالہ کو ایک طلاق لکھ کر بھیجی ہے اس بات کو تین ماہ گزر گئے ہیں انہوں نے عدت نہیں کی تھی خالہ کو حیز آنے بھی بند ہو چکے ہیں ایسے میں عدت کا کیا حکم ہے اگر خالہ کی عمر اتنی ہو چکی ہے کہ ان کو حیز یعنی منسز آنا بند ہو چکے ہیں عمر کی وجہ سے تو پھر قرآن نے واضح طور پر بیان کی ہے کہ ایسی عورت کی عدت تین مہینے ہے تو تین مہینے میں نکاح ختم ہو جائے گا کیونکہ ایک طلاق دے چکے ہیں تو وہ نکاح اس طرح سے ختم ہو جائے گا اور وہ طلاق بائن ہو جائے گی یعنی نکاح ٹوڑ جائے گا رخصتی کے وقت دولن کے سر پر قرآن رکھنا رخصتی کے وقت دولن کے سر پر قرآن مجید رکھا جاتا ہے یہ کیسا عمل ہے محمد کامران کراچی سے ثابت نہیں ہے نہ نبی سے نہ صحابہ کرام سے لہذا اس کو سنت عمل سمجھنا تو بالکل جائز نہیں ہے بیدت ہے پھر اگر سنت سمجھ کے کریں گے اور اگر بغیر سنت کے کرتے ہیں تو مہاز ایک رسم برائے رسم ہے تو اس میں یہ پیغام دینا مقصد ہوتا ہے کہ بھی قرآن کے سائے میں جا رہی ہو لیکن یہ کہ ان چیزوں کو لوگ دین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جو نہ کرے اس کو برا کہتے ہیں اس لئے ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی حرام عمل ہے لیکن کوئی ایسا عمل بھی نہیں ہے جس کو اپریشیٹ کیا جائے کیونکہ ان چیزوں کو لوگ بالاخر دین کا حصہ سمجھتے ہیں دین میں تحریف کا خطرہ ہوتا ہے اور قرآن پر عمل کو فوکس نہیں کیا جاتا بس قرآن کے سائے میں رخصتی کو فوکس کیا جاتا ہے تو زیادہ فوکس کرنا چاہیے عمل کو شادی بیعہ میں آپ دیکھیں کیا دھوم دھڑکے اور بےہیائی ہوتی ہے رخصتی کے وقت قرآن سر پر رکھے اپنا مسلمان ہونا ثابت کر دیتے ہیں تو قرآن نے تو سادگی سے نکاح کا حکم دیا بےہیائی سے بچنے کا حکم دیا اس کو فالو کریں اس سے برکت ہوگی تو ان چیزوں کی وجہ سے جب لوگ پھر عمل کو دوسرے درجے میں رکھ دیتے ہیں تو یہ غلط چیز ہے